ہریت کانفرنس کے کٹرپنتی دھڑے کے نیتا سید علی شاہ گلانی نے کشمیر کو لے کر کیے گئے دعوے کو بی جی پی نے سیرے سے خارج کر دیا ہے گلانی نے کہا تھا کہ موڈی نے ان کا روک اپنے پرتی نرم رکھنے کے لیے مدد کی گوہار لگائی تھی گٹکری نے کہا کہ گلانی ان بی جی پی کے نیتاؤں کا نام تو بتائیں جو کہ گلانی سے ملنے کے لیے پہنچے تھے گلانی نے کہا کہ بائیس مارچ کو موڈی نے دو کشمیری پنڈیتوں کو دودھ بنا کر ان کے پاس گھے جا تھا جنہوں نے کشمیر مددے کے حل کو لے کر اپنی پرتیبتتہ ظاہر کرنے کی پیشکس رکھی تھی اور دیش کے اگلے پردار منتری بننے جا رہے موڈی سے ملاقات کرنے کا آگرہ کیا لیکن اس کے لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ اب نیرندر موڈی 16 میل کو ہے نا جو ووٹنگ کاؤنٹنگ بغیرہ جو ہوگی اس وقت وہ وزیر اعظم ہند بنے ہوں گے تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اگر کشمیر کے مسئلے میں ان سے کوئی کومیٹمنٹ لینا چاہیں گے تو آپ ان سے بات کریں گلانی نے یہ بھی کہا کہ انہیں موڈی سے کوئی امید نہیں ہے انہوں نے موڈی کے بھیجے کے دوتوں سے صاف کہہ دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ دوہزار دو کے گجرات دنگوں میں موڈی کی کیا بھومی کا تھی اور موڈی کبھی کشمیر مدے پر ویفارک نیٹی نہیں اپنائیں گے حالانکہ گلانی کے ان دعوے کو بی جے پی نے خارج کیا ہے بی جے پی نے کہا ہے کہ ان کے پی ام پت کے دعوے دار نرے نموڈی نے ایسے کوئی دودھ گلانی کے پاس نہیں بھیجے ساتھی بی جے پی نے کہا ہے کہ کشمیر مدے پر بی جے پی کا پکچھ صاف ہے کہ کشمیر شروع سے ہندوستان کا ابھی نانگ تھا اور آج بھی ہیں بھائی بی جے پی نیتا روی شنکر پرساد نے گلانی کے دعوے پر سوال اٹھا دیے ہیں اور کہا ہے کہ گلانی کو معافی مانگنی چاہیے جنانی کا یہ دعویٰ بے بنیاد جھوٹا پرائیوجت اور ایک پرکار سے پون پرواغرہ سے گرست ہے بی جے پی کی اور سے ہم پورے جمہوری کے ساتھ یہ اسپشت کرنا چاہیں گے کہ کشنرندر موڈی کا کوئی بھی پردندھی کسی بھی سمیں جنانی سے نہیں ملا ہے اور ان کا یہ دعویٰ بلکل جھوٹا ہے ہم یہ مانگتا رہیں گے کہ جیڑانی صاحب معافی مانگیں اس جھوٹ بیان کے لیے اور جس پرکار سے انہوں نے تشمیر کے عوام کو دمراہ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی پوری بھرسنہ کرتے ہیں ہم پورا درانہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی کی اور سے کوئی بھی پردندھی سی گلانی سے نہیں ملا ہے ساتھی نظن گٹکری نے بھی گلانی کے دعوے پر سوال اٹھائے اور کہا کہ اگر جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹا دی جائے تو کشمیر میں خوب وقاس دیکھنے کو ملے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے درموں کے ان کو ملے نہیں ہیں میں نے بھی ٹی وی پر آبے آپ کے پہلی بات سنیے ان کی بات دو لوگوں کو انہوں نے بھیجا ایسا انہوں نے کہا وہ دو لوگ کون ہیں ان کا سینکشن کیا ہے ان کے نام کیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے یہ انہوں نے بتا رہی ہے کشمیر میں اچھے ہونڈرز نہیں کھول سکتے ٹوریسٹ نہیں آ سکتے اگر ٹوریسٹ آتے ہیں تو بہت بڑا روزگار نہیں پاندھو سکتا ہے تین سو ستر کے قارن اوہ بیرہ ہو تاج ہوتیل ہو ورڈ کی بڑی بڑی چینز ہو وہیں وہاں جا کے انویسمنٹ نہیں کر سکتی مہا ہوتیل نہیں بنا سکتی اور ٹوریزم ڈیولپ نہیں ہو سکتا انویسٹری ڈیولپ نہیں ہو سکتی انویسمنٹ نہیں آ سکتی اور سکر بیروزگاروں کو روزگار نہیں ملتا تین سو ستر کے قارن ہم لوگ وہاں نہ ایڈسٹری شروع کر سکتے نہ ٹوریزم ڈیولپ نہیں کر سکتے اس لئے جمہور کشمیر پچھڑا ہوا ہے اگر تین سو ستر اگرد ہوگا تو جمہور کشمیر کا بہت فکاس ہوگا اور دردر مودی جی اس بارے میں جو کہتے ہیں وہ بلکہ سچ ہے اور ہم ہندو مسلمان سے سبھی لوگوں کا فکاس چاہتے ہیں تو بی جبی صفائی دے رہی ہے لیکن دوسری اور وپکش سوال ضرور کھڑے کر رہا ہے صفائی تو مودی صاحب کو دینی شاہی ہے کیا بات تھی جو بات چیت کرنا چاہتے تھے یہ تو گلانی صاحب نے نہیں بتایا ہے لیکن ان سے کانٹیکٹ کرنا یہ اپنا آپ میں ایک بڑا چوکانے والی بات ہے کہ مودی کشمیر میں جو الہدگی پسندگی کی تحریک شلا رہے ہیں جو کشمیر کو بھارت سے الگ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا بات چیت کرنا چاہتے تھے پارٹی اس کو اور ایسی کوئی بات ہے نہیں اور آپ نے دیکھا ہے سمیں سمیں پر جس طرح گلانی صاحب کا آچنر رہا ہے ہماری پارٹی اس سے اتفاق رکھتی نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دوسمنوں سے کیسے بات کرنی ہے اور دوستوں کی کیسی ریسپیکٹ کرنا ہے یہ ہمیں پتا ہے ہم دوستوں کی ایسی عزت کرتے ہیں تو گلانی صاحب کو پتا ہے کہ آئیں گے تو فرم ہینڈ سے آتنگباد کو سماپت کریں گے اس لئے ان کی جو اس پر راجنیتی روٹیاں جو سکتے ہیں یہ ان کا وقت سماپت ہو رہا ہے دیکھئے نرندر موڈی پردھان منتری بننے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گلانی کے پاس بھیجا ہو یا ہو سکتا ہے کہ جو کشمیر میں اور بھی گروپ سے ان سے باتچیت کری ہو لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ نرندر موڈی حل کر دیں گے